وہ میت جس کو لوگوں نے ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کیا اس کی نماز جنازہ وقت کے بادشاہ نے پڑھائی وہ میت کس کی تھی اور یہ سارا واقعہ کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیوز میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیز بدل کر عوان کی خبر گیری کرتا تھا اس نے ایک رات اپنے سیکوریٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں چلتے چلتے جب وہ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی گھیرا پڑا ہے بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا لوگ اس کے پاس سے گزر کر چلے جا رہے تھے پر کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا اور ان میں سے کسی نے بادشاہ کو پہچان نہ سکے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ نے ہمیں کیوں یہاں اکھٹا کیا بادشاہ نے کہا یہاں ایک آدمی مرا پڑا ہے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں پر اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ بہت گناہگار اور نہایت بورا انسان ہے تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلے لوگوں نے ان کے کہنے پر میت کو اس کے گھر پہنچا دی اس کی بیوی نے جب خاون کی لاش دیکھی تو رونے لگی چتنے لوگ میت کو لے کر آئے تھے وہ سب واپس چلے گئے لیکن بادشاہ اور اس کا سیکوریٹی انچارج وہیں رک گئے اور عورت کا رونہ سنتے رہے وہ کہہ رہے تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے سلطان مراد کو بڑا تاجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کے بارے میں کچھ اور باتیں کر رہے تھے اور کوئی بھی اس کے میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاون ہر روز شراب کھانے جاتا جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لاکر گڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اس کو ایک رات کی عجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے کوئی بندہ تیرے پاس نہ آئے گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھنا جس دن تو مرے گا لوگوں نے نہ تجھے گسل دینا ہے نہ تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی تیری میت کو دفنانا ہے وہ میری باتیں سن کر مسکران دیتا اور مجھ سے کہتا کہ تُو گھبرامت تُو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں کل ہم اس کو گسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کی دفن بھی ہم کروائیں گے سلطان مراد نے اعلان کروایا کہ فلا وقت اس میت کی نماز جنازہ ہوگی جسے سلطان مراد پڑھائے گا چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ علماء اولیاء اور کسیر تعداد میں عوام نے پڑھی آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دلوں کی بھیج جان لے تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں محترم دوستوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افضائی کریں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کر سکیں السلام علیکم